اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنانیوز ناظرین پاکستان نے سعودی عرب کا ایک عرب ڈالرز کا کرزہ واپس کر دیا کرز کی دوسری قسط ایک بلین ڈالر کی صورت میں واپس کر دی آخری قسط آئندہ سال جنوری میں ادا کر دی جائے گی تفصیلات کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب سے حاصل کیے گے تین عرب ڈالرز کرز کی دوسری قسط بھی واپس کر دی ہے یوں دو عرب ڈالرز کا کرزہ واپس کیا جا چکا ہے پاکستان کو کرزے کی دوسری قسط اکستیس دسمبر سے قبل واپس کرنا تھی تاہم وقت سے قبل ہی کرزہ ادا کر دیا گیا اب پاکستان کے زمعہ سعودی عرب کا ایک عرب ڈالرز کا کرزہ واجب الادہ ہے جسے اگلے سال جنوری میں واپس کیا جائے گا ذرائع کے مطابق پاکستان نے دوست پروسی ملک چین سے ایک عرب ڈالرز کی رقم حاصل کر کے سعودی عرب کو کرزے کی قسط ادا کی تین روز قبل ذرائع وفاقی وزارت حضانہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور چین کے دمیان کرنسی سویب مائدہ جلد بحال کرنے پر نظر سانی کی جا رہی ہے جس کی تحت چین پاکستان کو کرنسی سویب مائدہ کی تحت ڈیڈ عرب ڈالرز دے گا وزارت حضانہ ذرائع نے مزید بتایا کہ پاکستان سعودی عرب کو ایک عرب ڈالر کی دائیگی روان ہفتے کر دے گا بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے دمیان کرنسی سویب مائدہ نومبر دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا جس کے تحت دانو ممالی کی مقامی کرنسی میں دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے سے زر مبادلہ کے ظہائر اور ادائیگیوں کے توازن میں سہولت ملے گی اب اسی مائدے کی تحت چین نے پاکستان کو مدد فرام کی ہے یہاں یاد رہے کہ پاکستان نے دو برس قبل زر مبادلہ ظہائر میں حتناک حد تک کمی ہونے کے بعد سعودی عرب سے آسان شرائط پر تین عرب ڈالرز کا قرضہ حاصل کیا تھا